پاکستان کی داخلی جو سیاست ہے اس نے ملک کے اندر ایک ایسی پولرزیشن کی فضاء پیدا کرتی ہے کہ بہت سارے جو پاکستان کے بڑے موستر طریقے سے طبقات ہیں وہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو سیاسی مسئلہ ہو کوئی فارن پالیسی کا مسئلہ ہو کوئی انٹرنل سیکیورٹی میٹر ہو یا پاکستان میں جدوشری سے فیصلوں کے معاملے ہو سب کے اوپر شک یہی ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا اور یہ بعض چیزیں ایسی پرابلمائٹک نیچر ہیں ان کی کہ وہ فیصلے کے اوپر تسلی آپ سارے لوگوں کی کروا بھی نہیں سکتے اسی طرح کا ایک فیصلہ آج عمران خان کا اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے تھا جہاں دو دفعہ پہلے ریمانڈ بیک ہوا کیس ان کا توشہ خانہ کے حوالے سے جج صاحب نے وہاں سزا دی جج دلاور صاحب تھے اس کیس کے معاملے میں سپریم کورٹ معاملہ گیا سپریم کورٹ نے اپنی اپنی اپدرویشنز کے ساتھ دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ بھیجا اور اسلامباد ہائی کورٹ سے آج رہائی کا حکم آ گیا رہائی کا حکم آیا تو عمران کو سائفر والے معاملے کے اندر گرتاری ان کی پہلے ہی ڈالی جا چکی ہے تو اس کے اندر ان کی گرتاری برقرار رہی اور وہ رہان نہ ہو پائے اور اس طرح کے بہت سارے دیگر مقدمات بھی ان کے اوپر موجود ہیں نو مائی کے اس کے علاوہ بھی کئی ایک کیسز ہیں ایک وکیل کے مرڈر والا معاملہ ہے تو یہ کہنا ابھی کافی مشکل لگتا ہے کہ عمران خان کب رہا ہو گئے دوسری طرف پاکستان کا ٹیلریزم سے ایک چیلنج چل رہا ہے اور وہ چیلنج آج کا نہیں ہے نائن الیون کے واقعات کے بعد پاکستان نے ہزاروں کی تعداد میں فوجی جوانوں اور پلیس والوں کی اشارتیں اٹھائی ہیں اور سیویلینز کے یولٹیز بھی وہ بھی کوئی اسٹی ہزار کے لگتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے فوج کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جنگوں پینسٹھ اور اکتر کی جنگوں سے زیادہ ہے لیکن اب امریکی فوجوں کے انخلاق کے بعد ایسے واقعات کے اندر دوبارہ تیزی آ رہی ہے اور یہ بہت تشویش کا معاملہ ہے کہ ایک ہی واقعہ کے اندر فوج کے چار یا چھے جوان شہید ہو رہا ہے جس میں افسر بھی ہیں چپاہی بھی ہیں تو آج کی پروگرام میں ان دونوں ایشیوز کو ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وفاقہ داخلہ ہیں نگران وزیر داخلہ ہیں صرف راز بکٹی صاحب بکٹی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں سیاسی موضوعات سے شروع کرتے ہیں عمران کے متعلق آج ایک تاثر موجود تھا کہ سپریم کورٹ کے ابزورویشنز کے بعد ہائی کورٹ کا حکم نامہ یہی آئے گا کہ ان کو رہا کر دیں اور آپ سے بھی یہی توقع تھی کہ آپ دوبارہ پکڑ لیں گے تو کافی پریڈکٹیبل معاملہ چلا دیکھیں ہمارا معاملہ تو ادھر تو پریڈکشن یہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جو کیسز ہیں یہ ریجسٹڈ ہیں بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور جتنے سارے انسیڈنٹ ہوں گے اتنے ہی ان کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر یا اس کو ریجسٹڈ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی اور کیس میں نومنیٹڈ تھے تو ان کی گرفتاری ڈل چکی ہے اس میں تو وہ بھی ریمیڈی کے لیے عدالتیں موجود ہیں ان کو جو ریلیف دینا چاہیں سار یہ ویسے بڑا ٹیڑا معاملہ ہے نو مئی کے بعد نو مئی برا دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اچھا واقعہ نہیں تھا اس کے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا وجہات ہوئیں کہ بہت سارے لوگ جو تھے اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہوئے لیکن آپ کی حکومت اور پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی لوگ رہا ہوتے ہیں عدالت حکم کرتی ہے آٹھ دفعہ شاید شاید یہ افریدی صاحب کا اور علی محمد خان کا واقعہ جو اس میں آٹھ آٹھ دفعہ زمانتے ہوئیں آٹھ آٹھ دفعہ دبارہ گرفتاری ہوگی عمران کو اس کیس کے اندر اگر آپ نے گرفتار کرنا ہو تو آپ کو پہلے مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا گرفتاری پہلے توشہ خانہ تھی تو دوران نہراست ہی دوسرے میں گرفتاری ڈال دی گئی ویری انیوزیل ان لیگل ٹرمز نوٹ اٹھال جی پہلے تو یہ نو مئی برا دن نہیں تھا سیاہ ترین دن تھا جب آپ نے یہ پاکستان کے اندر پلٹیکل وائلنس کا ایک نیا فینومنہ جنم لیا اس سے پہلے پاکستان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے اور پھر یہ ہوا کہ ایک آرگنائزڈ قسم کی یا تو جو ہوتا ہے کہ ایک موب غصے میں آ جاتا ہے پبلک غصے میں آتی ہے آپ اگر دیکھیں تو وہ پبلک غصے سے زیادہ ایک آرگنائزڈ قسم کا کرائم لگتا ہے ایک آرگنائزڈ قسم کی وائلنس لگتی ہے اور ٹارگٹ کون ہے ٹارگٹ پاکستان کا وہ نیوکلیس سسٹم ہے جس نیوکلیس سسٹم میں پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی دفاع میں مصروف ہے جو پاکستان کی دفاع میں روزانہ کی بنیاد پر جانے دے رہے ہیں آپ نے ان کو ٹارگٹ کیے ان شہدہ کو جنہوں نے عظیم قربانیاں دیئے ہیں ان کی جو یادگاریں تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا پھر جنہ ہاؤس کے ساتھ کیا سلوک کیا ایشو ہے کہ جب یہ اورگنائزد قسم کا ایک کرائم ہوا اورگنائزد سازش ہوئی آج تو نہیں لیکن وقت یہ بتائے گا کہ یہ ایک منظم سازش تھی نہ صرف پاکستان کے خلاف تھی پاکستان کے فوج کے خلاف تھی پاکستان کے اداروں کے خلاف تھی اور ایک تباہ کن قسم کا منصوبہ تھا اب اس کے بعد جو تباہ کن صاحب کی کیا مراز ہے کیا فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کی کوشش دیکھیں وقت آنے کے ساتھ یہ چیزیں رویل ہو جائیں گی آپ کا تجزیہ یا بیٹا کی جو انفرمیشن ہے وہ کیا کہتی وقت آنے کے ساتھ یہ اپرپریٹ فورم نہیں ہے جس پہ میں اور آپ بات کریں لیکن وقت آنے کے ساتھ آپ کے سامنے ہر چیز انفولڈ ہو جائے گی کیونکہ جن لوگوں کو سزا ہوئی ابھی تک ان کو اس ناکامی پر سزا دی گئی ہے کہ وہ ملٹری انسٹالیشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے کسی کو بغاوت پر میوٹنی پر کسی کو پنش نہیں کیا گیا بھی تک دیکھیں دو باتیں اس میں ملٹری نے تو اپنے اکاؤنٹیبیلیٹی کا پوری قوم کو بتا دیا کہ ان کے ہاں سسٹم ہے اکاؤنٹیبیلیٹی کا انہوں نے اپنے اکاؤنٹیبیلیٹی کر لی ہے انہوں نے میسج دے دیا اب یہ ہم پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا کیا کرتے ہیں ہم سے مراد پاکستان کی کومنٹس ہیں ہمارے ادارے ہیں جس میں میڈیا ہے جنڈیشوی ہے سو انڈ سو آن وہ کیا اس پر ان کی لائن ہوتی ہے اینی ہاؤ اب یہ جو بار بار کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں دیکھیں انسیڈنس اس کے بعد بہت ہوئے ہیں جب سے نائنٹھ اپرل کے بعد جب سے خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک کانسٹیوشنل طریقے سے کانسٹیوشن نے جو طریقہ بتایا اس کے این مطابق ان کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن ہوا جس کو ڈیفنڈ کرنے کا ان کو پورا پورا حق تھا اور اس نے اس کا پورا میکسیمم ٹائم لیا جو کانسٹیوشن کے اندر ٹائم فریم تھا وہ پورا ٹائم انہوں نے لیا ٹو ڈیفنڈ آپ سمجھتے ہیں شراسل کے دوران دوسری گرفتاری درست ہے جا بالکل میں اس پر آ رہا ہوں اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسیڈنس ہوتے ہیں بہت سارے ہر انسیڈنس ریکارڈ پہ آتا ہے ایک سسٹم کے تحت آتا ہے اس میں پولیسی میکرز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزانہ بیٹھ کے کوئی پولیس کو ڈائریکشنز دیتے ہیں پولیس اپنا کام کر رہی ہے ایف آئی اپنا کام کر رہی ہے جو جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ آنٹینڈن نہیں چھوڑے جا سکتے ان میں گرفتاری ہو گئی ہے پھر پاکستان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں اور بساؤ کا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب کی حق میں کام کر رہی ہیں کیونکہ ان میں شامل ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں عدالتیں ان کے حق میں کام کر رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے بکوز ان کے کمنٹ سے لگتا ہے حالانکہ ہونڈرابل ججز ہیں ظاہر ہے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر کمنٹ کرنے کا ہمیں اختیار ہے جب فیصلہ ہوتے ہیں پھر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نولی کے شہباز صاحب اور باقی لوگ جو تھے سپریم کورڈ کے تین چار ججز کے اوپر چیف جسٹس سمیت ان کے تحفظات ہوتے تھے نکوی صاحب کے اوپر جازو اللہ حسن صاحب کے اوپر منیب صاحب کے اوپر بدیال صاحب کے اوپر وہ کہتے تھے کہ یہ بیٹھیں گے نا بینچ میں یہ ہمارے خلاف ہی بیصلہ جانا یہ پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا تو آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں نہیں دیکھیں میں تو ان سب عونرابل جج صاحبان کا اپنے نام لیا ہے سارے بڑے ہمارا تو بلکل ان کے ساتھ کوئی دیرز نتھنگ لگ کوئی ایسا سکول آف تھوٹ بھی نہیں ہے ہم نہیں سمجھتے لیکن بسا اوقات فیصلے جو آتے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اکیوزڈ is the ڈاللنگ of کورٹ بٹن دس کیس خان is the ڈاللنگ of the کورٹ اچھے آپ ایسا فیل ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری ڈپارپنٹ پڑی مہنت کرتے ہیں پروسیکوشن کرتے ہیں ایک کرائیم ہوا ہوتا ہے ایک جگہ پہ حملہ ہوا ہوتا ہے ہمارے خان is the ڈاللنگ of the کورٹ بلکہ اس کو یہ چلانا جائے خان is the ڈاللنگ of the سپریم کورٹ کیونکہ ابھی سپریم کورٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے دیکھیں جی وہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا کیس کیا ہے میرا کیس یہ ہے کہ میری ایک فورس ہے اس کا ایک مورائل ہے وہ محنت کرتی ہے وہ ندی ملک ہو سکتا ہے وہ صرف راز بکٹی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے خلاف کیس تیار کرتی ہے پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرتا ہے end of the day جب وہاں پر جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے اندر جب ایمبیلنس نظر آتا ہے یقین ان وہ پھر ڈی مورائزنگ فیکٹر ہوتا ہے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے اور وہ ایسا ہے نہیں آپ کی خیال میں یہ ایمبیلنس کیوں ہے میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیوں ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ وہ جو بلڈ اپ تھا نا دوہزار گیارہ سے آن ورڈ اس کے تحت بہت سارے معاملات جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ ایسے کی ہوئے ہیں جو اب ان سے سنبھالنے مشکل ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشل ایکٹویزم کے ہیں جوڈیشل کلٹ کا ہیں سیوریل ایسٹیبلشمنٹ کا جو رول کا ہے وہ پاکستان کے پولیٹکس میں اس کا ایک وائٹل رول رہا ہے اور اس رول میں بسا اوقات آپ کچھ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جن کے نتائج آپ دیر پا بھگت رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ہی ہے کہ آج جس طریقے سے ایک پولیٹیکل وائلنس جو ہے اگر یہ پی ٹی وی پہ جب حملہ ہوا تھا اس وقت اس کو کاؤنٹر کر لیا جاتا پی ٹی وی بھی ایک نیشنل ادارہ تھا سر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ مرضی تھی اب ظاہر ہے ہم اس وقت فیض میں نہیں تھے مجھو اندازہ نہیں ہے لیکن باہر بیٹھ کے ایسا ہی فیل ہوتا تھا پارلیمنٹ اور پی ٹی وی سٹیشن والے معاملے کے اوپر اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بیک نہ کرتی اس پروسس کو اور اس کو وہیں روک دیتی تو آج یہ جی ایش کیو پہ اس پر حملہ نہ ہوتا اسی لئے آج جی ایش کیو پہ حملہ ہوا ہے اس پر اگر ہم نہ روکیں تو کل یہ کہ یہ اور حملہ ہو جائے گا تو اس کو روکنے کے لیے جو بھی کلپٹس ہیں واسطہ یا بلواسطہ دونوں چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی کہ جو ارگنائی سازش ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے اس کو انفولڈ کیا جائے گا مزید اس پر محنت کی جائے گی ان کو سپیر کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہیروز کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے قومی ہیروز کے ساتھ کرنل شیر خان شہید جو ہے انڈین آرمی اس کے لیے نشانہ حیدر کی ڈیمانڈ کرتی ہے what a brave man he was اس نے پوری دنیا میں military history میں اس نے ایک record قیم کیے اور آپ اس کے مجسمے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں سر کرنل شیر خان یا دوسرے وہ ہمارے جو شہدہ پاکستان کے ڈفاع کی خاطر بہادری کے ساتھ اپنے جانے قربان کی وہ کوئی پاگل ہوگا کوئی out of mind ہوگا شخص جو یہ حرکت ہے جس نے کی نومائی کو میں اس کو defend نہیں کر سکتا کسی کے لیے بھی خخواہ عمران ہو یا خخواہ کوئی اور ہو لیکن ایک سوال میں ضرور آپ سے بھی پوچھوں گا میں پہلی پی ڈی ایم کی حکومت سے بھی کہتا تھا کہ سینکڑوں ایسی عورتیں یا بچے عورتوں کی تعداد نسبتاً کام ہے لیکن نوجوان بہت سارے ہیں آپ کو سٹیٹ کو اس پر ایک پارڈن کی پولیسی اپنانی چاہیے ہم لمبے عرصے اس نفرت والی فضاء کو پولرائزیشن کو پرموٹ نہیں کر سکتے ہوا اس دن غلط کام ہے لیکن آپ کو وہاں معاف کر کے ریاست کو بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے اس نفرت کو کم کرنا ہے وہ خلیج کو بڑھانے کی بجائے کم کرنا ہے